اللہ اللہ کتنی مدت یہ امت چلتی رہی کہ ان کا نام مسلمان تھا پتہ نہیں کتنے سال چلا ہے یہ نام میں تیو نہیں کر سکتا لیکن یکا یک مسلمان سے پھر ایک لفظ آگیا اہل سنت والجماعت ہمارے اس وقت کے بدرگوں نے کہا اوہ یہ کیا کیا ہے تم نے انہوں نے کہا جی خارجی پیدا ہو گئے ہیں شیعہ پیدا ہو گئے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت ماننے والے اور صحابہ کی جماعت پہ چلنے والے ہمارے بزرگوں نے یہ لفظ توان اور کرہن اس کو قبول کر لیا اور یہ سلسلہ پھر آگے چل پڑا لیکن یکا یک کچھ مدت گزرنے کے بعد پھر ایک نام آیا وہ کیا ہے ہنفی شافی مالکی ہنبلی میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں ہمارے ان تینوں آئمہ کو اہلِ کوفہ نے استعمال انہوں نے چیار بنا دیئے پھر ہمارے بزرگوں نے کہا اے اللہ یہ کیا چلو اہلِ سنت والجماعت تو تھا ہم نے قبول کر لیا تھا کیا اس کی نسبت حضرت محمد سلم اور صحابہ کی طرف چلو یہ بات کسی حضرت قابلِ قبول تھی لیکن یہ کیا شخصیتوں کے نام اس وقت ہمارے بزرگوں نے لفظِ اہلِ سنت اور لفظِ اہلِ حدیث کو اپنے سینے سے لگایا لیکن میں آپ کی توجہ مبصول کراؤں گا اللہ اللہ ہائے ہائے تھوڑا سا دور گزرا تھوڑا سا وقت گزرا اقائد کے مسئلے پہ پھر دو جماعتیں پیدا ہوگی ماتوریدی اور اشری آپ کو یاد ہوگا کہ ابو الحسن ماتوریدی نہیں ابو الحسن اشری اور ابو منصور ماتوریدی پھر دو امام بن گئے اقائد کے پہلے ہم مسلمان تھے پھر اہلِ سنت بنے پھر ہنبی بنے شاہ بھی بنے مالکی بنے حملی بنے اور اب آکے اشری اور ماتوریدی بن گئے یا اللہ کتنی نام پیدا ہو گئے اچھا حضرات بات اگر یہاں تک ہوتی تو چلو پھر بھی اگرچہ میں نہیں مانتا ہوں اس بات کو لیکن میں آپ کی خدمت میں جو چیز پیش کر رہا ہوں جب آدمی قرآن حدیث کو چھوڑ دے پھر وہ کسی ایک جگہ پہ وہ نہیں ٹک سکتا اس کا ایک ٹکانہ نہیں رہے گا اچھا جناب یہ بات چلی پھر چار تصوف کے طریقے نکل آئیں کوئی قادری کوئی سوہروردی کوئی نقشوندی اور کوئی چشتی اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا ہر چیز کے الگ الگ امام بڑھا گی